موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیلس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خوش شام دیئے کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن نادمی دوائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والن بیوز کے بارے میں آپ کو اپٹیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین آپ آج کل ہم ہر طرف یہی سن رہے ہیں ہار ادارے کی طرف سے سیاستدان کی طرف سے تاجئے کی طرف سیام آدمی کی طرف سے کہ ہم گورنمنٹ نے ہم پر بلاوجہ ٹیکس ٹا دیا دراصل اس معاملے میں براہی نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوئی ہے سیاستدان ہی ٹیکس نہیں دیتے جو ملک کا سب سے میر آدمی ہے وہی ٹیکس نہیں دیتا غریب آدمی تو وہ ٹیکس دیتا ہے سیلز ٹیکس دیتا ہے دیگر ٹیکس ایف وی ڈی بہت سے ٹیکسیں غریب آدمی دیتا ہے لیکن امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا سیاہ سردان جو کہ پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے وہ انہیں ٹیکس دیتا جیسے ہی ہم ایکزیمپل لیتے ہیں مولانا فضل رمان کو نیب کا نوٹس آگیا کیونکہ ان کے آمدن سے زائد اساسی ہیں ہمیں نہیں حیال کہ مولانا صاحب کے انوکری کرتے رہے ہیں ان کے انجراو کی ہوگا پھر بھی ان کے تقریبا سنے تھے کہ پندرہ سولہ سو پلاتس تھے ان کے چار سال پانچ سال پہلے یہ بار خبر سنی تھی مطلب اتنی زیادہ پرافٹی انہوں نے بنائی تھا ہر دور میں وہ اقتدار میرے صرف اس طرح اقتدار سے باہر ہیں سلی وہ اپی سی بہت ٹرامی بازیاں کر رہے ہیں کبھی اپی سی بلا دی کبھی کچھ کر لیا کہ احتجاج کریں گے درہ سال مولانا صاحب ہر حکومت سے کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ کی سیٹ لے لیا کرتے تھے پیپل پارٹی سے بھی لے لی پروین شرف سے بھی لے لی نو لیگ سے بھی لے لی اور اب حکومت میں اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکے انہوں نے بولا کہ نیب کا اگر مجھے نوٹیس آتا ہے تو میں اس نوٹیس کو پھار دوں گا یہ گرور پہلے بھی کیا تھا کسی نے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے کہا تھا کہ چیئرمن نیب کی کیا مجال ہے اس کی کیا جورت ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر لے لیکن پھر آپ سب نے دیکھا کہ نیب کے سامنے ڈائریکٹر کے سامنے پیش ہو رہے تھے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کے سامنے پیش ہو رہے تھے انسیسٹنٹ ڈائریکٹر انسپیکٹر تک کے سامنے پیش ہو رہے تھے پہلے کہتے تھے کہ چیئرمن نیب کی کیا مجال ہے تو اب مولانا فضل رمان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ٹیکس دیں آپ کے اتنے زیادہ ساتھ سے پہلے تو بتاہیں آپ نے بنائی کیسے ہیں کیونکہ پبلی کافی سے الڈر ہے جو ہے وہ جواب دیا سب سے پہلے کہ اس نے اتنے پیسے کہاں سے کمائے کیونکہ گورنمنٹ پروجیکٹس لگاتی ہے تو ان میں ہو سکتا ہے بس انہیں اپنی مرات سے گھرز تک بگلے لے رہے جاتے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کو گھاڑیاں دے دی جاتی پروٹوکول دے دیا جاتا ہے بندہ ان سے پوچھے کہ آپ نے کبھی جا کے کشمیر کو وزٹ کیا ہے وہاں جا کے بچوں کو دیکھا ہے کیا حال ہو رہا ہے بیلٹ گان سے اندھا کر دیا جاتا ہے اور ظلمہ ستم جتنے ہو رہے ہیں کیا آپ نے کبھی پیش رفت کیا کیا کہ آپ نے انٹرنیشنل اپنے کیس کو کیسے پوٹ کیا ہمیں کچھ پتا ہے لیکن آج تک حرام ہے کہ مولانا صاحب نے بات کی ہو کہ کشمیر میں ہم نے یہ پروسیڈنگ کی ہے تو یہ تو ہوگی سیاست دانوں کی بات اب ہم بات کرتے ہیں تاجروں کی تکانداروں کی جو آج کل بڑا شروع بلا بلا مچایا ہوئے کہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے ناظرین امران حان نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہمیں اکانومی ڈاکومیٹڈ کرنے پڑے گی کیونکہ ہم پہلے ہی ایف ایٹی ایف یعنی فینانشل ایکشن ٹاسکورس کی گلے رسٹ میں مطلب جو ہمیں فانڈز آتے ہیں ان پر نظر رکھی جا رہی ہے ایک تو منی لارڈرنگ ہوتی ہے یہاں سے یہ جو کاروباری تاجر یہ جو اندر بروکر جو سارا کمیشن لے جاتے ہیں یہ ساری منی لارڈرنگ کرتے ہیں امران حان نے کہا ہے کہ چھوٹے دکانداروں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اور دوسری بات یہ کی ہے کہ ٹیکس بھی ان پر لگایا جائے گا جن کی سیلز زیادہ ہوگی ان سے انکم ٹیکس دیا جائے گا سیلز ٹیکس انہوں نے ہوت تو نہیں رکھنا دکانداروں نے انہوں نے ہوت دینا یہ انہوں نے آگے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے کسٹمر کو کسٹمر نے پین کرنا ہوتا ہے سیلز ٹیکس ایف پی آر نے یہ شرط رکھ دیا کہ اب اب سے جو بھی پچاس آزار سے زیادہ کی حردی داری کرے گا اسے اپنا سی آنائسی نمبر ساتھ دینا پڑے گا سی آنائسی نمبر کو اینٹی آنائسی نیشنل ٹیکس نمبر ڈیکلیر کر دیا جائے گا تو جو بھی پچاس سار سے زیادہ کی ہرداری کرے گا اس کا ریکارڈ آ جائے گا ایف پی آر کے پاس ناظرین یہاں پہ وہ بھی دکانے ہیں تاجر ہیں جن کی دن کی تین تین کروڑ سیل ہوتی ہے لیکن ٹیکس وہ ایک لاکھ دو لاکھ دے رہے ہیں تو ویسے تاجروں کو اس لیے یہ شور کر رہے ہیں کہ ہمیں پکڑا جا رہا ہے ہمیں جتنی ہم انکم کر رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا پہلے یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں تو اب بڑے تاجروں کو تو یہ مسئلہ بن گیا اس لیے انہوں نے شٹر ڈاؤن کال کی دی تیرہ جڑائی کو شٹر ڈاؤن کال تھی لیکن ناکام ہوئی جو ایماندار دکاندار تھا انہوں نے اپنی دکانے کھولی اپنا بزنس کیا معمول کے مطابق وہ ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم دکانے کھولیں گے ہم ٹیکس بھی کرائی گئی گنڈوں کی ذریعے نولی کے گنڈے بھی موجود تھے ناظرین جب ہماری یہ ساری ٹیکس کلیکشن والی باتیں ٹھیک ہو جائیں گی مطلب ٹیکس کلیکشن شروع ہو جائے گی ٹیکس نیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو پھر پاکستان میں ہوں کی شالی آئے گی شالی کیسے آئے گی امیر سے پیسہ لیا جائے گا غریب پر وہ کم ڈالا جائے گا امیر سے زیادہ ٹیکس دیا جائے گا غریب سے کم ٹیکس دیا جائے گا وہ سہولیات دی جائیں گی اسے اسپتال ملیں گے سکول ملیں گے کالیج ملیں گے تلیم ملے گی انفرسٹرکس سے ملے گا نوکریاں ملیں گی یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب ٹیکس آپ دیں گے جب ٹیکس کلیکشن حکومت کے پاس آئے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ سیاستانوں کی چیہوں کے ساتھ یہ تاجر کب تک چیہیں مناتے ہیں امران حان نے تو یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ چاہے دکانے بند کرنی ہے کرو ٹیکس تو دینا پڑے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءال اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے لانے کے پاس